یوپی والو کے لیے آئی سب سے بڑی خوش خبری اس زلے میں زمین کے نیچے دبا ہے کچھے تیل کا اکوت بھنڈار او این جی سی نے سروے کر دیا تیز اور جیو کو مل گیا اس کام کا ٹھیکا کچھے تیل کے نکلنے سے مالا مال ہو جائیں گے یوپی کے لوگ اور سرکار کو بھی ہوگا بمپر فائدہ جب سے پتا چلا ہے تب سے تیل نکالنے کا کام ہو گیا ہے تیز دیکھیں کیسے ملی تیل کے اکوت بھنڈار کی جانکاری اور کب تک تیل نکالنے کا کام ہو جائے گا شروع کیسے عام لوگوں کو ملے گی راحت اور کیسے سرکاری خزانے میں ہوگا اضافہ اتر پردیش کی توتی ہر کشتر میں بول رہی ہے اور اب یوپی کا جلوہ یہ دکھا رہا ہے کہ ایران، ایراک، سعودی عرب جیسے طاقتور دیش بھی ماتھا پیٹ رہے ہیں اب ان کی آرثک استطیقہ کیا ہوگا یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہیں جو دیش اب تک بھارت کے آگے اترا رہے تھے اب وہ گھٹنوں کے بال آ گئے ہیں اور اتر پردیش اترا رہا ہے بھارت سرکار اتر پردیش کے دم پر سینہ ٹھوک رہی ہے اتر پردیش کے لوگوں کی قسمت اب چمکنے والی ہے اور ان کے وارے نیارے ہونے والے ہیں پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی کی مار جیل رہے پورے ہندوستان کے لیے جہاں اچھی خبر ہے تو وہیں اتر پردیش کے لیے تو یہ لوٹری نکلنے جیسا ہے جس کچھے تیل کے لیے اب تک ہمیں ایران، ایراک، زعودی عرب کی مہربانی پر جینا پڑتا تھا اس کے لیے اب اتر پردیش اکیلا کافی ثابت ہو رہا ہے کیونکہ کچھے تیل کا اکوت بھنڈار اتر پردیش میں ملا ہے اور زمین کے نیچے تیل کے موضود ہونے کے سنکیت کیا ملے کہ ہر طرف اب اتر پردیش کی توتی بول رہی ہے او این جی سی نے کام تیز کر دیا ہے جیو نے بھی ٹھیکا ملتے ہی کمر کسلی ہے ایسے میں اب ہر کسی کے نظر اس پل کا انتظار کر رہی ہے جب تیل کو نکالنے کا کام شروع کیا جائے گا اور پھر ہندوستان کے وارنیارے ہر طرف دیکھنے کو ملیں گے پچھلے 75 سالوں میں تیل کے خپت دس گناہ پڑ چکی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ لگ بگ 200 دیشوں میں ایران، ایراک، سعودی عرب، وینے جویلہ اور روس کے پاس کچھ ہی دیش ایسے ہیں جہاں تیل کا بھنڈار موجود ہے 2021 میں ایک ٹیم نے اتر پردیش کے بلیا اور بیہار کے سمستی پور میں کچھا تیل موجود ہونے کی سمبھاب نہ بتائی تھی ٹیم کے آدھیکاریوں نے بھوکھنٹ کی مارکنگ بھی کی تھی ایسے میں چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیسے پتا چلا کہ بلیا میں زمین کے نیچے تیل ہے یا نہیں سب سے پہلے چنیت ایریا پر تار بچھایا گیا جس کا کنیکشن کمپیوٹر سے لیس وشیش واہن سے کیا گیا پھر تار کو اس ٹرک سے جوڑا گیا پھر ایک چنیت اسطان پر دس فیٹ کا گہرا گڑھا خودا گیا گڑھے میں تار کو کنیکٹ کیا گیا پھر گڑھے میں ویسپورٹ سے تھماکہ کیا گیا ویسپورٹ سے دھرتی میں کمپن ہوا تو ترنگ زمین کے نیچے تک گئیں پھر ترنگیں نیچے سے ٹکرا کر وپس تار کے ذریعے کمپیوٹر سے کنیکٹ ہوئیں ترنگ گراپ تیار ہوا جس کے بعد دہرادون میں اس کا وشلیشن کیا گیا وشلیشن میں سامنے آیا کہ کچھے تیل کی موجودگی کہاں پر ہے وہیں اس پوری پرکریا کے بعد اب پھر دوہزار تیس میں ONGC آگے کی پرکریا کو پورا کرنے جا رہا ہے یوپی کے بلیہ زلے میں ندی کے تٹورتی کشتروں میں زمین کے نیچے کچھا تیل موجود ہونے کی سمبھاونا اجتائی جا رہی ہیں ONGC اس کی پوشٹی کے لیے سیس میں سکھ سکھ سروے اور 3D میپنگ کروائے گی اس کے بعد آگے کی جانچ ہوگی سیس میں سکھ سروے کے ڈاٹا پر بھوگرب ویگیانک اس کی جانچ کریں گے اور بھوگرب ویگیانکوں کے سروے کے آدھار پر ہی آگے کا کام شروع کیا جائے گا ویگیانکوں کی ٹیم تیار ہے اور سروے کا دور جاری ہے آج کا بتا دے کی درامپور مبارک پور گاؤں کے پاس سروے کرنے والی ٹیم اور مزدور ڈیلا ڈال چکے ہیں کمپنی آدھونک مشینوں کا پورا سسٹم لگا رہی ہے اس کام کے لیے الفا جیو کمپنی کو ٹھیکا دیا گیا ہے ایک ساتھ کمپنی سیکڑو اسثان پر خودائی کرے گی ان کی مانیٹرنگ ONGC کے آلہ دکھاری کریں گے 2020 کے آس پاس ONGC نے گنگا تمسا کے تطورتی کشتر میں سروے کیا تھا اب اس کے آگے کا سروے ہونے کی بات کہیں جا رہی ہے وہیں فیفنا تھانا کشتر کے درامپور مبارک پور اور ساغر پالی میں ٹرکوں سے مزدور اور بھومی ڈرل میں پریयوگ ہونے والی مشینوں کے ساتھ کیا گیا ہے انجن بللی اور پائت کو درست کیا جا رہا ہے ہر کسی کو انتظار اس پل کا ہے جب زمین سے تیل نکالا جائے گا اور اس تیل کا استعمال پورا دیش کرے گا ویجیانکوں کو پوری امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اوتر پردیش کا ڈنکا کروڈ آئل کشتر میں بھی بجے گا اور دیش کی آرثی کے ستتی میں اوتر پردیش سب سے بڑا یوگدان دے گا دیورو ریپورٹ میڈیا حل چل